لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی کے یوں تو کئی فضائل آتے ہیں ایک درس میں ان کو جمع کرنا جو ہے وہ طرح مشکل ہے تو ہم اس میں ایک سے زائد دروس کریں گے تو آج کچھ فضیرتوں کو بیان کر دیتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں تو اس وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ فضائل کی بات کرتے ہیں آیتوں کی یا صورتوں کی تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن حکیم کا دل ہے یا ہم یوں کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کا عجر و ثواب قرآن کریم کی دو تہائی تلاوت کے برابر ہے یا سورہ اخلاص کا پڑھنا جو ہے وہ قرآن کریم کے ایک تہائی حصے کے عجر و ثواب کے برابر ہے یا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلا سورت پورے قرآن حکیم میں افضل ہے یا فلا آیت پورے قرآن حکیم کی آیتوں میں افضل و عالی ہے ان باہمی فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسری آیات یا صورتیں کم تر ہیں ایسا مطلب نہیں ہوتا بلکہ اس آیت یا صورت کے خصوصی عجر و ثواب کے لحاظ سے اس کی جو نمائی فضیلت کا اظہار ہے وہ مقصود ہوتا ہے تو فلا آیت یا صورت قسرتِ ثواب و عجر میں بہت بلند و بالا ہے تو یہ مراد ہوتی ہے تو یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ ذرا پہلے کلیر ہو جائے فضائل کے بیان سے قبل تو اب آیتاً کرسی کے بہت سارے فضائل ہیں پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو امام الحدیث ابن حبان نے اور پھر امام نسائی نے حضرتِ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے اور حدیث شریف جو ہے وہ سنننے نسائی میں بھی آتی ہے سننن قبرہ میں امام نسائی نے اس کو سننن قبرہ میں روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور امام بحقی نے اس کو شعبال ایمان میں روایت کیا ہے حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روکنے والی نہیں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا ہر فرض نماز کے بعد کیونکہ وہ اقرار کر رہا ہے اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اللہ عز و جل کے انعامات کا اکرامات کا اور اللہ عز و جل کی قدرت کا اور کمالات کا آپ اس کے مطلب اگر غور کہنے نہ تو آپ پہ ایسے ایسے معرفت کے باپ کھلتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو آیت الکرسی جہاں پڑھنے کا احتمام کیا جائے ہر فرض نماز کے بعد تو یہ کوشش بھی کی جائے کہ بندہ سمجھ کے پڑھے کہ جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب و مقصد کیا ہے تاکہ ایمان بھی تو بڑھے نا ایمان میں تو ترو تازگی آئے اسے زبانی کلامی جمع خرچ تو نہ ہو تو آج کی اس مختصر نشست میں ہم نے یہ ایک آیت الکرسی کا فائدہ پڑھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روکنے والے نہیں ہیں تو وما علینا اللہ البلاغ